اِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ بے شک وہ جو اللہ کے پاس ہیں فرشتے لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وہ کوئی تکبر کوئی سستی اور قاہلی کوئی اکڑبازی نہیں کرتے ہیں کہ وہ کبھی غفلت اختیار کرلیں اللہ کا ذکر کرنے سے اس کی عبادت سے روح گردانی کرلیں وَيُسَبِّحُونَهُ اور وہ اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ اکبر یہ ٹو باؤ ڈاؤن بھی کر لینا کافی ہے مسئلہ نمبر ون فیفٹین ون نائنٹین میرا سجدہ تلاوت کے اوپر آپ دیکھ لیں اور تسبیح کیا کرتے ہیں وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم تو اللہ طرف ہمارا ہے کہ فرشتے تو غافل نہیں ہوتے وہ تو کریں گے یہ بھی ہمارا وہم نکالنے کے لیے ورنہ اللہ کو تو فرشتوں کی بھی عبادت کی حاجت نہیں ہے عبادت کرنے میں فرشتوں ہی کا نفع ہے اور عبادت کرنے میں ہمارا ہی نفع ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ ہماری یہ سورة العراف یہ آپ سمجھیں ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا یہ دو سورتیں سورة الانام اور سورة العراف یہ کمال کی سورتیں ہیں جوڑے کی شکل میں الحمدللہ ہمارا یہاں پر مقی قرآن کا بڑے والا پورشن الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے اب انشاءاللہ ہم مدنی جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ سورة الانفال سے انشاءاللہ اگلی کلاس ٹارٹ کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی بات غلط نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اللہ اللہ انتا استغفرک واتوب اليک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر